اور رام آبنی پارٹی کے سانسا سنجائے سنگھ نکھائے کہ انڈیا گڑبندن کی بیٹھک کے بعد سرکار بنانے کے سوال کا جواب ملے گا انہوں نے بیہار سرکار میں منتری جماع خان کے نتیش کو پی ایم بنائے جانے کی مانگ پر کیا کہا آئیے سنتے ہیں سرکار بنانے میں آگے بڑھتے ہیں تو کیا جو چہرہ ہوگا پردھار منتری کا اس کے نرنے جو ہے وہ کانگریس پر ٹکے گا لیکن ابھی یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے پہلے بیٹھک ہو جائے بیٹھک میں آپس کی چرچہ ہو جائے اس کے بعد ہی کوئی نرنے لیا جا سکتا ہے اس بچ دو گھٹنے دیکھنے کو ملی تیجسوی اور نتیش کمار دونوں دلی آ رہے تھے ایک ہی فلائٹ میں ہے اس کے بعد جو نتیش کمار کے منتری ہے زمان خان ان کی طرف سے مانگ کی گئی ہے کہ نتیش کمار نڈیا کے پردھار منتری کے چہرہ ہوں اور ان کی نتیش کمار سرکار بنے تو اور بھی دل ان کے ساتھ آ جائیں گے تو اب دیکھیں اس پر موڈی جی کیا نرنے لیتے ہیں اگر ان کے منتری نے مانگ کی ہے ان کے دل نے کہا ہے کہ نتیش کمار جی کو پردھان منتری بنایا جائے تو اب یہ فیصلہ تو بی جے پی کو آر ایس ایس کو موڈی جی کو اور ان کی پارٹی کو لینا ہے بہمت کا آکڑ آپ کے پاس بھی نہیں ہے کیا ایسی کوئی ڈیل انڈیا گردھنے دے سکتا ہے انتیش کمار کو میں نے کہا نا کہ ابھی آج شام کی بیٹھک ہے اس شام کی بیٹھک میں کیا چرچہ کر کے تیہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی کچھ ہم لوگ بتا پائیں گے اور وہیں نتیشوں کے بعد اے آئی ایم آئی ایم پرموک اسدودین اویسی نے کہا کہ جنتہ ویرودھی فیصلوں کی وجہ سے انڈیا کو کم سیٹ ملی سماجوادی پارٹی نیتا ڈمپل یادب نے چناف کی نتیشوں کو جنتہ کی جیت بتایا سنی آپ دونوں بیان دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس تک جو بی جے پی کی حکومت کے ناکار کردگی ان کے غلط فیصلے عوام دشمن فیصلے تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو عوام میں چل رہا تھا اس کے سلسلہ اور پھر چار سو کا نعرہ دینے کے بعد سمویدھان کو خطرہ اور یہ بات عوام میں چلے گئی خاص طور سے جو لوگ بابا ساوہم بیٹھ کر سے محبت کرنے والے ہیں سمویدھان کے اوپر ناز کرنے والے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے لیے مہنگی پڑی ہیں ستر پدیش کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سبق سکانے کا کام کیا ہے ان کا اہنکار ان کی ترشنہ کو توڑنے کا کام کیا ہے کہی نہ کہی اور جس طرح سبھی سماج اور سبھی ور کے لوگ ایک ساتھ آئے اور جس طرح سمرتھن دیا کیونکہ سبھی لوگ ترست ہیں اور جو موجودہ سرکار تھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ جنتہ پریشان ہے کہ یوہ پریشان ہے کہ ہماری ماتائے وہنیں پریشان ہیں کہ کسان پریشان ہیں کہ مجدور بنکر سبھی لوگ پریشان ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کی جیت ہے